مرے پیارے دیش واسیوں عام طور پر من کی بات اس میں میں کئی وشہوں کو لے کر کے آتا ہوں لیکن آج دیش اور دنیا کے من میں صرف اور صرف ایک ہی بات ہے کورونا ویشوک مہاماری سے آیا ہوا یہ بھینکر سنکٹ ایسے میں میں اور کچھ باتیں کروں وہ اچیت نہیں ہوگا لیکن سب سے پہلے میں سبھی دیش واسیوں سے شما مانگتا ہوں اور میری آتما کہتی ہے کہ آپ مجھے جرور شما کریں گے کیونکہ کچھ ایسے نیرنے لینے پڑے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کئی طرح کی کٹھنائیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں خاص کر کے میرے گریب بھائی بہنوں کو دیکھتا ہوں تو جرور لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہوگا کہ ایسا کیسا پردھان منتری ہے ہمیں اس مصیبت میں ڈال دیا ان سے بھی میں بشیس روزے شما مانگتا ہوں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوں گے کہ ایسے کیسے سب کو گھر میں بند کر رہے ہو میں آپ کی دکھتیں سمجھتا ہوں آپ کی پریشانی بھی سمجھتا ہوں لیکن بھارت جیسے 130 کروڑ کی آبادی والے دیش کو کرونا کے خلاب لڑائی کے لیے یہ قدم اٹھائیج بنا کوئی راستہ نہیں تھا کرونا کے خلاب لڑائی جیون اور مرتی کے بیچ کی لڑائی ہے اور اس لڑائی میں ہمیں جیتنا ہے اور اسی لیے یہ کٹھور قدم اٹھانے بہت آوشک تھے کسی کا من نہیں کرتا ہے ایسے قدموں کے لیے لیکن دنیا کے حالات دیکھنے کے بارے لگتا ہے کہ یہی ایک راستہ بچا ہے آپ کو آپ کے پریوار کو سرکشت رکھنا ہے میں پھر ایک بار آپ کو جو بھی اصویدہ ہوئی ہے کٹھنائی ہوئی ہے اس کے لیے چھما بھانگتا ہوں ساتھیوں ہماری یہاں کہا گیا ہے اے وم اے و وکارہ اپی ترونہ سادھیتے سکھم یعنی بیماری اور اس کے پرکوپ سے شروعات میں ہی نپٹنا چاہیے بعد میں روگ اسادھی ہو جاتے ہیں تب علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے اور آج پورا ہندوستان ہر ہندوستانی یہی کر رہا ہے بھائیوں بہنوں ماتاؤں بجرگوں کورونا وائرس نے دنیا کو قید کر دیا ہے یہ گیان بگیان گریب سمپن کمجور طاقتور ہر کسی کو چنوٹی دے رہا ہے یہ نہ تو راشت کی سماؤں میں بندہ ہے نہیں یہ کوئی چھیتر دیکھتا ہے اور نہیں کوئی موسم یہ وائرس انسان کو مارنے پر اسے سماپت کرنے کی جید اٹھا کر بیٹھا ہے اور اس لیے سب ہی لوگوں کو پوری مانو جاتی کو اس وائرس کے ختم کرنے کے لیے ایک جوٹ ہو کر سنکل پر لینا ہی ہوگا کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن کا پالن کر رہے ہیں تو ایسا کر کے وہ مانو جیسے دوسروں کی مدد کر رہے ہیں ارے بھائی یہ بھرم پالنہ صحیح نہیں ہے یہ لوگ ڈاؤن آپ کے خود کے بچنے کے لیے ہے آپ کو اپنے کو بچانا ہے اپنے پریوار کو بچانا ہے ابھی آپ کو آنے والے کئی دنوں تک اسی طرح دھہر یہ دکھانا ہی ہے لکشمن ریکھا کا پالن کرنا ہی ہے ساتھیوں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کوئی کوئی کانون نہیں توڑنا چاہتا نیم نہیں توڑنا چاہتا لیکن کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں کیونکہ اب بھی وہ ستھیتی کی گمبرتہ کو نہیں سمجھ رہے ہیں ایسے لوگوں کو یہی کہوں گا کہ لوگ ڈاؤن کا نیم توڑیں گے تو کرونا وائرس سے بچنا مشکل ہو جائے گا دونیا بھر میں بہت سے لوگوں کو کچھ اسی طرح کی خوش پہمی تھی آج یہ سب پرتہ رہے ہیں ساتھیوں ہمارے یہاں کہا گیا ہے آروجیم پرم بھاگیم سواستم سربارت سادھنم یعنی آروجی ہی سب سے بڑا بھاگیا ہے دونیا میں سبھی سکھ کا سادھن سواست ہی ہے ایسے میں نیم توڑنے والے اپنے جیون کے ساتھ بہت بڑا کھلوار کر رہے ہیں چاہت کو اس لڑائی کے انیک یودہ ایسے ہیں جو گھروں میں نہیں گھروں کے باہر رہ کر کر کرونا وائرس کا مقابلہ کر رہے ہیں جو ہمارے فرنٹ لائن سورجرز ہیں خاص کر ہماری نرسیس بہنے ہیں نرسیس کا کام کرنے والے بھائی ہیں ڈاکٹر ہیں پرڑا میڈک کر سٹاف ہیں ایسے ساتھی جو کرونا کو پراجت کر چکے ہیں آج ہمیں ان سے پرینہ لے ہی بیتے دنوں میں میں نے ایسے کچھ لوگوں سے فون پر بات کی ہے ان کا اتصہ بھی بڑھا ہے اور ان سے باتیں کر گے میرا بھی اتصہ بڑھا ہے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے میرا بہت من تھا اس لیے اس بار من کی بات میں ایسے ساتھیوں کے انوحو ان سے ہوئی بات چیت اس میں سے کچھ باتیں آپ سے ساجہ کروں سب سے پہلے ہمارے ساتھ جڑیں گے سری رام گمپا تیزہ جی بیسے تو آئی ٹی پروفیشنل ہے آئی اُن کے انوحو سنتے ہیں رام نمستے 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 میں نے سنا کہ آپ کرونا وائرس کے گمبی سنکڑ سے باہر نکلے ہیں جرور میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا بتائیے آپ سارے سنکڑ سے نکلے ہیں تو اپنا انوحو میں سننا چاہتا تھا میں آئی ٹی سیکٹر کے امپلوئی ہوں کام کے وجہ سے دبائی گیا تھا میں میٹنگ کے لیے وہاں پہ جانے جانے میں ہو گیا تھا واپس ہائیدرباد میں وہاں پہ ایڈمی کی تھے مجھے اور اس کے بعد سوڑا جن کے بعد ٹھیک ہو گیا تھا میں اور ڈسٹرز ہو گیا تھا تو تو دھرام مہا تھا یہ سب یعنی جب آپ کو سنکرمن کا پتا چلا اور یہ اس کے پہلے پتا تو ہوگا کہ وائرس بہت بہنکر ہے اور تکلیف کر گیا ہے تو جب آپ کے ساتھ ہوا تو آپ کو کیا اگ دم سے ریسپونس تھا پہلے تو بہت مجھے بات کر رہے تھے اور کانفرنس دے رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا آپ ٹھیک ہو جاؤ گی ایسے بات کرتے رہتے تھے دن میں دو تین بار ڈاکٹر بات کرتے تھے پہلے جب در تھا لیکن اس کے بعد ایسے لگا کہ ہاں اتنے اچھے لوگ کے ساتھ ہوں ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے پریوار کے لوگوں کی منستتی کیا تھی جب میں ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہوا تھا پہلے تو سب بہت سٹریس میں تھے جارہ اٹینشن ہو سب تھا لیکن ہاں سب سے پہلے تو ان کا بھی ٹیس کیے سب کا نگٹیو آگیا تھا وہ سب سے بڑا بلیسنگ ہمارے لئے ہمارے فیملی کے لئے اور سب کے لئے جو ہم میرے آس پاس تھے اس کے بعد تو ہر دن امپرومنٹ دکھ رہے تھے ڈاکٹر ہم سے بات کر رہے تھے پریوار کو بھی آپ نے سویم نے کیا دن گھر پہ رہنا ہے اور اپنے روم میں رہنا اور سیل اور ہوس کورانٹین رکھنے کے لئے بولتے تو آنے کے بعد بھی میں اپنے گھر میں ہوں میرے روم میں رہتا ہوں زیادہ تک ماں رکھے رہتا ہوں جن برز جب باہر کانے کچھ ہوں گا ہائنڈ واشنگ ہوں نہ کر لوگوں کو شیئر کیجئے بہت سوشل میڈیا میں وائرل کیجئے تو کیا ہوگا کہ لوگ ڈر بھی نہیں جائیں گے سیم ٹائم کیر کرنے سے کیسے بچ سکتے ہیں وہ بڑے آرام سے لوگوں تک پہنچ جائے گا ہاں یہ ایسا ہے کہ باہر آلتے دیکھ ٹیس کر واہ ہوں سٹیگما نہیں ہونے چاہئے اس کے اوپر چلیے رام بہت شب کام لائے آپ کو ساتھیوں جیسا کہ رام نے بتایا کہ انہوں نے ہر اس نردیش کا پالن کیا جو ان کو کرونا کی آشنکہ ہونے کے بار ڈاکٹر نے دیئے اسی کا پرنام ہے کہ آج وہ سفست ہو کر سامانی جیوان جی رہے ہیں ہمارے ساتھ ایسے ہی ایک اور ساتھی جڑے ہیں جنہوں نے کرونا کو پراجد کیا ہے اور ان کا تو پورا پریوار اس سنکٹ میں فس گیا تھا نوجوان بیٹا بھی فس گیا تھا آئیے آگرہ کے شمان آشوک کپور کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں آشوک جی نمست آن نمست آج میرا سب آگیہ ہے آپ سے بات ہو رہی ہے میں نے فون اس لیے کیا کیونکہ آپ کا پورا پریوار اس سنکٹ میں فس تھا جی 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 میں جرور جان چاہوں گا کہ آپ کو یہ سمجھ سنکرمن کا پتہ کیسے چلا کیا ہوا اسپطال میں کیا ہوا تاکہ میں آپ کی بات سنکر کے اگر کوئی چیزیں دیش کو بتانے جیسی ہوگی تو میں اس کا اپیوک کروں گا بلکل ساتھ ایسا ساتھ کہ میرے دو بیٹے ہیں یہ اٹھلی کہتے وہاں پر شیر تھا شوز کا ہم یہ جوتے کا کام کتے کہ ٹرکی ہے مینیفیکٹرنگ کا تو وہاں گئے تھے اٹھلی پہ جب یہ واپس آئے تو ہمارا دباد بھی گیا تھا وہ دلی رہتے ہیں تو ان کو تھوڑی پرابلب ہوئی تو وہ پہ سپیٹل چلے گے رہا بنور لگیا تو انہوں نے ان کو پوزیٹیو باتایا اس کو انہوں نے شیفٹ کر دیا سب در ہم کو وہاں سے فون آیا کہ آپ کے ساتھ گئے تا آپ ٹیسٹ کرائے تو دوڑوں بیچے چلے گے ٹیسٹ کرائے نہیں آگرہ جسٹی ہسپیٹل آگرہ جسٹی ہسپیٹل اللہ نے ان کو بولا کہ آپ اپنے پروار کو بھلا لیں کئی کوئی کئی بات ہوں ہم سب گئے تو نیکس دے آپ کے چھے جنے میرے دونوں بیٹے میرے میری وائف بیات 73 یار میری وائف میرے بیٹے کی وائف اور میرا گرانڈ سولہ سال ہم چھے کا انہوں نے پوزیٹی باتایا تو جنگ آپ دلی لے جا ہم سر درے نہیں ہم نے ٹھیک ہے اچھا پتا لگیا ہم لوگ دلی وہاں چلے گے سب جنگ ہم یہ آگرے والوں نے بیجا انہوں نے دو ہم کوئی چارج نہیں کیا انکی بڑی بہربانی آگرے کے ڈاکٹرز کی اگرے سیجوگ کیا امبولنس سے آیا ہم یہ امبولنس ٹھیک درے کھڑے پتا گیت پہ انہوں نے ہم کو جو واد تھا وہاں کو انہوں نے شیفٹ کر دیا ہم چھے کو انہوں نے الگ لگ لگ دیا اچھے روم تا سب کچھ تو سر ہم پھر چودہ دن وہاں ہسپیٹل میں اکیلے رہتے تھے اور ڈاکٹروں کا جہا تک بات ہے بہت سیوگ راجی بڑا اچھا ہم کو نے ٹیٹ کیا چاہے ستاف ہو وہ اچھل ہم درست پین کے سر پتہ نہیں چلتا تھا یہ ڈاکٹر ہے یا واد بوائ یا نرس ہے جو کہتے تھے ہم مال لیتے دی بیدال ہم کو کسی طرح بھی ایک پرسینٹ بھی پرابلم نہیں آئی آپ کا آت مجبوط دیکھتا ہے جی سر آیا پرسیکٹ آن جی میں تو بلکہ سر اپنے ڈھوٹلوں کا بھی اپریشن کرایا ہوا آئی لیکن جب اتنا بڑا سنکٹ پریوار کے سب کو آگیا اور سولہ سال کے بچے تک پہنچ گیا چلی آپ کا انوبھا اس میں کام آیا پورے پریوار کو بیشوات بھی دلائے ہمت بھی دلائی ہم نے پورے پریوار کو گئے ایک دوسرے کام سارا رہ ملتے نہیں تھے فون پر بات کر لیتے ملتے ملتے نہیں تھے اور ڈاکٹروں نے پوری ہماری کی جتنی ہونے چاہیے ہم ان کے آباری ہیں انہوں نے بہت اچھا آبار سار کیا سٹاف نرس جو تھی انہوں نے پورا ہم کو سہو دیا سار چلی میری آپ کو اور آپ کے پورے پریوار کو بہت شکم کام نا ہے تھانکیو جی دھنیواز خوش ہے آپ سے میری بات ہو گئی ہے نہیں ہمارے لیے کوئی کسی طرح کی جانا ہو ہم ہر بگر تیار ہیں نہیں آپ اپنے طریقے سے آگرہ میں کریے بھوک آئے تو اس کو کھانا کھلائیے جریپ جنتا کیجئے اور نیموں کپ لوگ پانند کرے لوگوں کو سمجھائیے کہ آپ کا پوری بھار بیماری میں فسا تھا لیکن آپ نے نیموں کا پانند کر کے اپنے پریوار کو بچائے سب لوگ اگر نیموں کا پانند کرے تو دیش بچ جائے گا ہم نے سار بودی سار کہ ہم نے اولا ویڈیو بنا کے نا چینل میں دیا اس لیے کہ لوگوں میں آویر رس رہے چینل والوں نے دکھایا دیا سوشل میڈیا میں بہت پوپلر کرنا چاہیے جی اور ہم نے اپنی کالونی میں جام رہتے ہیں سب کو ہم آگے ہیں جا کے ٹیسٹ کر آئے جو لوگ ہمارے سنگ جو ڈھلے ہوں جو سب سوشل کی دیا سے ٹھیک رہے جی سر سال یہ بہت شک کام نائے سب کو ساتھیوں ہم اسوگ جی اور ان کے پریوار کی درگوائیو کی کام نائے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ پینک ہوئے بینا درے بینا سمائے پر صحیح قدم اٹھانا سمائے پر ڈاکٹر رس ہماری سے کیسے نپٹ رہے ہیں اس کے انہوں جاننے کے لیے میں نے کچھ ڈاکٹروں سے بات کی جو اس لڑائی میں پہلی پنگتی میں مورچہ سمائلے ہوئے ہیں روز مرہ کی گتیویدی انہی پیشنٹوں کے ساتھ پڑھتی ہیں آئیے ہمارے ساتھ ڈللی سے ڈاکٹر نیتیش گوپتہ جڑے ہے نمستے ڈاکٹر نمستے نمستے نیتی جی آپ تو بلکل مورچے پر ڈٹے ہوئے ہو تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسپطالوں میں باقی آپ کے ساتھیوں کا مور کیسا ہے سب کا مور اب بیٹ ہے آپ کا شیر واد سب کے ساتھ ہے آپ نے دیا ہوا سارا ہسپٹل کو جو بھی آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو ہم لوگ بلکل جیسے آرمی بورڈر پر لڑی رہتی ہے ہم لوگ بلکل ویسے کی لگے ہوئے ہیں ہمارا صحیح ہے یہ یود جیس ستھیتی ہے اور آپ ہی سب مور چا سمال لے بیٹے ہو آپ کو تو علاج کے ساتھ مریض کی کاؤنسل بھی کرنی پڑتی ہوگی ہاں جیس سر وہ سب زیادہ جدوری چیز ہے کیونکہ مریض سن کے در جاتا ہے کہ یہ مریض جب بات کرتے ہیں تو جب آتا ہے آپ کے سامنے جب ڈرے ہوئے لوگ ہیں تو ان کی چنتہ کیا ست آتی ہے یہ جیسا وہ باہر کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے ایکسپائر ہو رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا پر ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کی دکت کس دن ٹھیک ہوگی آپ کا کیس بہت مائلڈ والا ہے تو جیسے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پانچ ساتھ دن میں آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے پھر ہم آپ کے ٹیس کریں گے جب وہ نیگٹیو آئیں گے تب آپ کو در جاتے ہیں شروع میں ڈر جاتے ہیں بھر جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو دوسرے تیسرے دن تک جب وہ ٹھیک ہم بہت بڑی ماترہ میں پیشن بھی آتے ہیں اور آپ بلکل جی جان سے لگے ہیں آپ سے بات کر کر لگا میں آپ کے ساتھ ہوں لڑائی لڑتے رہے بہت شب کام نیتیش جی آپ بہت بہت سادھو حوات آپ جیسے لوگوں کی پریاستوں سے بھارت کرونا کے خلاب لڑائی میں اوش بھی جائی ہوگا میرا آپ سے آگرہ ہیں کہ آپ اپنا دھیان رکھے اپنے ساتھیوں کا دھیان رکھے دنیا کا نوح بتاتا ہے اس بیماری سے سنکرمیت ہونے ویقیتیوں کی سنکیہ اچانک بڑھتی ہے اچانک ہونے واری اس وردی کی وجہ سے بیدیش وں میں ہم نے اچھی س اچھی سواست سیوہ کو جواب دیتے ہوئی دیکھا ہے بھارت میں اس تھیتی نہ آئے اس کے لیے ہی ہمیں نیرنتر پیاس کرنا ہے ایک اور ڈاکٹر ہمارے ساتھ پونے سے جوڑ رہے ہیں سیمان ڈاکٹر بور سے نمستہ ڈاکٹر نمستہ ڈاکٹر آپ تو بلکل ایک جان سیوہ پربو سیوہ کے مجات سے کام میں لگے ہیں تو میں آج آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو دیش وادشوں کے لیے آپ کے سندیش چاہیے ایک ایک لوگوں کے من میں پرشنہ ہے کب ڈاکٹر سے سمپر کرنا ہے اور کب ان کو کرنا کا ٹیس کرانا ہے ایک ڈاکٹر کے ناتے اور آپ تو پوری طرح آپ نے آپ کو اس کرنا کے مریضوں کے لیے سمتھ واقع ذات کرم مجھول وراد ان کے ساتھ میں ایک ساتھ كانت تبنید مجھول وراد انکہ بنا نیم وقت احترام انکہ بڑھل راڈی دیسیز سیکھل وڈیسیز tens شیخز آڑان چول اننا بنامات جاند لوگ آئند ان شئر جاند لوگ ان پر وہ جاند لوگ سایاں وہ بہتانی کی بلشتر کیا ناستون ان دیلی دیسیز ان پر اس پر اونو خود راڈی دیسیز جو لوگ ہماری یہاں سسپک کر کے آتے ہیں انٹرنیشنل ٹریوڈرز ہیں اور جو کونٹیکٹ میں آئے ہیں آئیسے لوگوں کا اثر ہم سواب لے رہے ہیں نیزو فرینجل سواب لے رہے ہیں نیزل سواب لے رہے ہیں اور نیزل سواب کا ریپوٹ آنے کے بعد اگر پوزیٹیو نکلا ہے تو ہم پوزیٹیو وارڈ میں ایڈمیت کر رہے ہیں اور نیزل اگر نکلا تو ان کو ہم کورینٹن کا سمجھ دیکھیں کیسا لینا ہے ہوم کورینٹین کیا کرنا ہے ہوم کو جا کے یہ اڈوائز کر کے ہم ان کو گھر پہ بھیج رہے ہیں اس میں کیا سمجھاتے ہیں آپ گھر میں رہنے کے لیے کیا کیا سمجھاتے ہیں آپ جرہاں بتائیے اگر ہوم میں بھی رہے تو ہوم میں بھی کورینٹین آپ کو کرنا ہے چھے بھی کم سے کم تو آپ کو رکھنا ہے یہ پہلی بات دوسری بات ان کو مات کی یوز کرنا ہے اور بار بار ہاتھ ساپ کرنا ہے اگر آپ کے پاس سانیٹائیزیشن نہیں ہے پھر بھی اپنا سادہ سیمپل سابون پہ اور پانی سے ہاتھ ساپ کرنا ہے وہ بھی بار بار ساپ کرنا ہے اور جب آپ کو کھاکی آئے گی سلیز نہیں ہوگا تو آپ سادہ رومان لگا کے اس کے اوپر کھاکی کرنا ہے سو بیائٹ وہ جو ڈروپلٹس ہے وہ ڈروپلٹس زیادہ دور تک نہیں جائے اور جمین پہ نہ گرے اور جمین پہ نہ گرنے کے وجہ سے وہ اگر ہاتھ لگ جاتا ہے تو کسی کو پھیلنا پسیبل نہیں ہوگا دوسری بات سمجھا رہے کہ سبسوود بھی بیار ہونکوڑنٹین آبی تومگوڑن آب ہیں تو لانڈاون ہو گیا ہے ان فیکت دوریار سیٹویشن وہ سبسوڑنٹین موسیقا بیرام موسیقا چلیے ڈکٹر آپ کو بہت اچھی سیوہ کر رہے ہو اور سمرپن بھاوسے کر رہے ہو آپ کی پوری ٹیم لگی ہے مجھے بسواز ہے کہ ہمارے جتنے بھی پیشنٹ آئے ہیں سب سورکشت ہو کر کے اپنے گھر جائیں گے اور دیش میں بھی ہم اس لڑائی میں جیتیں گے آپ سب کے لوگوں کی مدد سے اور ہمیں بشوا سے ہم جیتیں گے یہ لڑائی جیت جائیں گے بہت بہت سب کامنا ہے ڈاکٹر آپ کو دنیبار ڈاکٹر ساتھیوں ہماری یہ تمام ساتھی آپ کو پورے دیش کو اس سنکر سے بہار نکالنے میں جھوٹے ہیں یہ جو باتیں ہمیں بتاتے ہیں انہیں ہمیں سننا ہی نہیں ہے بلکہ اپنے جیون میں اتارنا بھی ہے آج جب میں ڈاکٹروں کا تیاغ تپسیا سمرپن دیکھ رہا ہوں تو مجھے آچاری چرک کی کہی ہوئی بات یاد آتی ہے آچاری چرک نے ڈاکٹروں کے لیے بہت سٹک بات کہی ہے اور آج ہمارے ڈاکٹروں کی جیون میں ہم دیکھ رہے ہیں آچاری چرک نے کہاں ہے نہ آتمار تھم نہ پی کرمار تھم اتبھوتا دیام پرتی ورتتے یت چکت سا یام سا سروم اتی ورتتے یعنی دھن اور کسی خاص کامنا کو لے کر نہیں بلکہ مریج کی سیوہ کے لیے دیابھاو رکھ کر کائلے کرتا ہے وہ سروم سریشت چکت سکھ ہوتا ہے ساتھیوں مانوتہ سے بھریو ہی ہر نرش کو آج میں نمن کرتا ہوں آپ سبھی جس سیوہ بھاو کے ساتھ کائلے کرتے ہیں وہ اتھولنیہ ہے یہ بھی سیوگ ہے کہ اس ورش یعنی دوہزار بیس کو پورا بیش انٹرنیشنل یار آف دہ نرس اینڈ میڈ وائف کے طور پر منا رہا ہے اس کا سمن دو سو ورش پورو اٹھارہ آف سو بیس میں جنم لینے والی فلورنس نائٹنگل سے جڑا ہوا ہے جنہوں نے مانو سیوہ کو نرسنگ کو ایک نئی پہچان دی ایک نئی اونچائی پر پہنچایا دنیا کی ہر نرس کے سیوہ بھاو کو سمرپی تھی یہ ورش نشط طور پر پورے نرسنگ سمدائے کے لیے بہت بڑی پریشہ کی گھڑی بن کر کے آیا ہے مجھے وشوات ہے کہ آپ سبھی اس امتحان میں نہ سکت سفل ہوگی بلکہ انیکوں جیون بھی بچائے گی آپ جیسے تمام ساتھیوں کے حوصلے اور ججوے کے کارن ہی اتنی بڑی لڑائی ہم لڑ پا رہے ہیں آپ جیسے ساتھی چاہے وہ ڈاکٹر ہو نرس ہو پرامیڈکل آشا اینم کارکر سبھائی کرمچاری ہو آپ کے سواس کے بھی دیش کو بہت چنتا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے ایسے قریب 20 لاک ساتھیوں کے لیے 50 لاکھ روپیے تک کے سواست بیمہ کی گوشتہ سرکانے کی ہے تاکہ آپ اس لڑائی میں اور اتھک آتماوی سواس کے ساتھ دیش کا نیترو تو کر سکے ہیں میرے پہرے دیش سواسیوں کرونا وائرس کے خلاف اس جنگ میں ہمارے آس پاس ایسے انیک لوگ ہیں جو سماج کے ریال ہیرو ہے اور اس پرستیتی میں بھی سب سے آگے کھڑے ہیں مجھے نریج نمودی ایپ پر نمو ایپ پر بینگلورو کے نیرنجن سوداکر ہیوالے جی نے لکھا ہے کہ ایسے لوگ ڈیلی لائف ہیروز ہیں یہ بات صحیح بھی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہماری روز مرا کی جندگی آسانی سے چلتی رہتی ہے آپ کلپنا کریے کہ ایک دن اپکے گھروں میں نل میں آنے والا پانی بند ہو جائے یا پھر آپ کے گھر کی بجلی اچانا کٹ جائے تب یہ ڈیلی لائف ہیروز ہی ہوتے ہیں جو ہماری دکھتوں کو دور کرتے ہیں جرہ آپ اپنے پڑوس میں موجود چھوٹی پرچن کی دکان کے بارے میں سوچ آج یسی پرکار ان ڈرائیورز ان ورکرز کے بارے میں سوچ جو بینہ رکھے اپنے کام میں ڈٹے ہیں تاکہ دیش بھر میں آوشک بستووں کی سپلائی چین میں کوئی رکاوٹ نہ آئے آپ نے دیکھا ہوگا بینکنگ سیواؤں کو سرکار نے چالو رکھا ہے اور بینکنگ شکتر کے ہمارے لوگ پورے لگن سے پورے من سے اس لڑائی کا نیتر کرتے ہوئے بینکوں کو سوالتے ہیں آپ کی سیوہ میں موجود ہے آج کے سمجھے سیوہ چھوٹی نہیں ہے ان بینک کے لوگوں کا بھی ہم جتنا دھنیواد کرے اتنا کم ہے بڑی سنکھیا میں ہمارے ساتھ ہی ای کومر سے جوڑی کمپنیوں میں ڈیلیوری پرسن کے دوپے کار کر رہے ہیں یہ لوگ اس کٹھین دور میں بھی گروسریز کی ڈیلیوری دینے میں لگے ہوئے ہیں جرہ سوچئے کہ آپ لوگ ڈاون کے سمجھ بھی جو ٹیوی دیکھ رہا ہے اس دور آپ میں سے ادھکا اُس لوگ جو ڈیجیٹل پیمیٹ آسانی سے کر پا رہے ہیں اس کے پیشے بھی بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں لوگ ڈاون کے دور آن یہ ہی وہ لوگ ہیں جو دیش کے کام کاج کو سبھالے ہوئے ہیں آج سبھی دیش واشو کی طرف سے میں ان سبھی لوگوں کے پرتی آبھار پرگڑ کرتا ہوں اور ان سے انوروط کرتا ہوں کہ وہ اپنے لیے بھی ہر طرح کے سیفٹی پرکوشنز لیں اپنا بھی خیال رکھے اپنے پریوار جنوں کا بھی خیال رکھے میرے پیارے دیش واشو مجھے کچھ ایسی گھٹناوں کا پتا چلا ہے جن میں کورونا وائرس کے سندگ یا پھر جن ہوم کورنٹائن میں رہنے کو کہا گیا ہے ان کے ساتھ کچھ لوگ برا ورطاو کر رہے ایسی باتیں سن کر مجھے اتینت پیڑا ہوئی ہے یہ بہت دربھا گے پوڑ ہے ہمیں یہ سمجھ ہومن ڈسٹنس ایسے لوگ کوئی اپرادی نہیں ہے بلکہ وائرس کے سمبھ پیڑی بھر ہے ان لوگوں نے دوسروں کو سنگرمن سے بچانے کے لیے خود کو الگ کیا ہے اور کورنٹائن میں رہے ہیں کئی جگہ پر لوگوں نے اپنی جمعے داریوں کو گمبرتار سے لیا ہے بیدے سے لوٹ کر آئے ہیں اور دہوری ساو دھانی برت رہے بھے یہ سنیشت کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں کوئی دوسرا بیرکتی اس وائرس سے سنکرمیت نہ ہو پائے اس لیے جب لوگ خود اتنی جمعے داری دکھا رہے ہیں تو ان کے ساتھ خراب بیہوار کرنا کہیں سے بھی جائد نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ سہنوبھتی پوروک سہیوگ کرنے کی آوش شکتہ ہے کرونا وائرس سے لڑنے کا سب سے کارگر طریقہ سوشل ڈسٹنسنگ ہے لیکن ہمیں یہ سمجھ نہ ہوگا کہ سوشل ڈسٹنسنگ کا مطلب سوشل انٹریکشن نئی جان ہوگنے کا ہے ان رشتوں کو ترو تاجہ کرنے کا ہے ایک پرکار سے یہ سمجھ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ بڑھاؤ اور اموشنل ڈسٹنس گھٹاؤ میں پھر کہتا ہوں سوشل ڈسٹنسنگ بڑھاؤ اور اموشنل ڈسٹنس گھٹاؤ کوٹا سے یشور ڈسٹنس نے نرن موڈی پر لکھا ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن میں فیمیل بانڈنگ کو مجبوط کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ بار گیمز اور کرکیٹ کھیل رہے ہیں کچین میں نئی نئی ڈسٹنس بنا رہے ہیں جبل پور کی نیروب ما حرش جی نرن نرموڈی ایپ پر لکھتی ہیں کہ انہیں پہلی بار رجائی بنانے کے اپنے شوق کو پورا کرنے کا موکہ ملا ہے یہ نہیں وہ اس کے ساتھ ہی بھاگوانی کا شوق بھی پورا کر رہی ہے وہ ہی رائی پور کے پرکشت گرو گام کے آری من اور جار خن کے سورج جی کہ آپ کو بھی دسکوں سے اپنے سکول کالج کے دوستوں سے بات چیت کرنے کا موکہ نہ ہو آپ بھی اس آئیڈیا کو آجمہ کر دیکھئے بھومنیشور کے پرتیو اور کولکتہ کی وسود نے بتایا کہ وہ آج کل ان کتابوں کو پڑھ رہے ہیں جنے اب تک پڑھ نہیں پائے تھے سوشل میڈیا میں ہی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ورشوں سے گھر میں پڑے تبلہ ویرنہ جیسے موسیقل انسٹرمنٹ کو نکال کر ریاض کرنا شروع کر دیا ہے آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں اس سے آپ کو سنگیت کا آنند تو ملے گا ہی پرانی آدھے بھی تاجہ ہو ٹھے گی یعنی مشکل کی اس گھڑی میں آپ کو مشکل سے ایک ایسا پل ملا ہے جس میں آپ کو اپنے آپ سے جڑنے کا موقع ملے گا بلکہ آپ اپنے پیشن سے بھی جوڑ پائیں گے آپ کو اپنے پرانے دوستوں اور پریوار کے ساتھ بھی جڑنے کا پورا اوسر ملے گا نمو ایپ پر مجھے روڑکی سے سسری جی نے پوچھا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے اس سمائے میں میں اپنی پھٹیش کے لیے کیا کرتا ہوں ان پریشتیتیوں میں نوبراتری کا اوپاس کیسے رکھتا ہوں میں آپ کو بتا نکلنے کے لئے منا کیا ہے لیکن آپ کو اپنے بیتر جھوکنے کے لئے اوثر بھی دیا ہے یہ موقع ہے باہر مت نکلو لیکن اپنے اندر پرویش کرو اپنے آپ کو جاننے کا پریاس کرو جہاں تک نوبراتری کے اوپاس کی بات ہے یہ میری اور شکتی کے بھکتی کے بیچ کا وشہ ہے جہاں تک فٹنیس کی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ بات لمبی ہو جائے گی تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں شوشل میڈیا میں میں کیا کرتا ہوں اس کے وشہ میں کچھ ویڈیو اپلوڈ کروں گا نرد موضی ایپ پر آپ جرور اس ویڈیو کو دیکھیں گے جو میں کرتا ہوں سمبھ تو اس میں کچھ بات ہے آپ کے کام آجائے لیکن ایک بات سمجھ لیجیے کہ میں فٹنیس ایکشپرٹ نہیں ہوں اور نہیں میں یوگا ٹیچر ہوں میں صرف پریکٹیشنر ہوں ہاں یہ ضرور مانتا ہوں کہ یوگی کے کچھ آسنوں سے مجھے بہت لاب ہوا ہے لوگ ڈاؤن کے دوران آپ کو بھی ہو سکتا ہے یہ بات کچھ کام آجائے ساتھیوں کرنا کے خلاب یہ یود اب بھت پورو بھی ہیں اور چنو تی پورن بھی اس لیے اس دوران لیے جا رہے فیصلے بھی ایسے ہیں جو دنیا کے جو تمام قدم بھارت باشیوں نے اٹھائے ہیں جو پریاس ابھی ہم کر رہے ہیں وہ بھارت کو کرنا مہاماری پر جید دلائیں گے ایک ایک بھارتی کا سنیم اور سنکل بھی ہمیں مشکل ستی سے بہار نکھا لے ساتھ ساتھ گریبوں کے پرتی ہماری سنبیدنائی اور ہماری مانوتہ کا واس اس بات میں ہے کہ کہ بھر بھی کوئی گریب دکھی بھوکا نجر آتا ہے تو اس سنکٹ کی گھڑی میں ہم پہلے اس کا پیٹ بھریں گے اس کو ضرورت کی چنطہ کریں گے اور یہ ہندوستان کر سکتا ہے یہ ہمارے سنسکار ہے یہ ہماری بند ہے لیکن آنے والے سمجھ میں یہ ہندوستانی اپنے دیش کے وقاص کے لیے ساری دیواروں کو توڑ کر آگے نکلے گا دیش کو آگے لے جائے گا آپ اپنے پریبار کے ساتھ گھر پر رہیے سرکشت اور ساودھان رہیے ہمیں یہ جنگ جیتنا ہے جرور جیتیں گے اور تب تک اس سنکٹوں کو مہات کرنے میں ہم سفل ہو بھی جائے اسی ایک کلپنا کے ساتھ اسی ایک شب کامنا کے ساتھ آپ سب کو بہت بہت دھنیو آد